اور اس وقت ایک بڑی خبر پنجاب سے پنجاب کے لدھیانہ سے جو جانکاری مل رہی ہے وہ ایک ہی لدھیانہ میں شفصیرہ نیتا پر حملہ ہوا ہے شفصیرہ نیتا سندیپ گورا پر یہ حملہ ہوا چار آروپیوں نے تیز دھار ہتیار سے حملہ کیا گورا گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی ہیں سماگم میں باتھا ٹیکنے کے بعد یہ حملہ کیا گیا دیکھیں تصویریں دیکھیں دیکھیں کس طرح سے سماگم ہو رہا تھا اور اپنے سکوٹر پر موجود ہے اور یہی پر حملہ کیا گیا گورا کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرائی گیا چار آروپیوں نے تیز دھار ہتیار سے حملہ کیا ہے سندیپ گورا پر جو شفصیرہ نیتا ہے ان پر یہ حملہ کیا گیا دیکھیں یہ سڑک پر سندیپ گورا یہاں پر موجود تھے انہوں نے ہاتھ چوڑا اور ان کے ٹھیک سامنے جو آروپیوں نے کس طرح سے دھار دار ہتیار سے وار کیے سماگم میں ماتھا ٹیکنے کے بعد یہ حملہ کیا کیا اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ہے دیکھیں یہ یہ دندہارے سڑک پر دیکھیں یہ ہاتھ چوڑے ہوئے سندیپ گورا کو دیکھ سکتے ہیں سکوٹی پر موجود تھے ٹرافک تھا اسپاس اور ان کے ساتھ دیکھیں پولس کرمی بھی موجود ہیں لیکن ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا اور یہ چار لوگ آئے اور دیکھیں کس طرح سے بیرہمی سے دھار دار ہتیار سے حملہ کیا گیا اور اس کے بعد وہیں سڑک پر چھوڑ کر یہ تمام آروپیوں یہاں سے چلے گئے سکوٹی بھی لے گئے اس پر اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ موہت جڑ گئے ہیں موہت سے بات کرتے ہیں موہت کیا وجہ تھی اس طرح سے اس طرح سے حملہ کرنے کے پیچھے کیونکہ سندیپ گورا کو کا حملہ کیا گیا تو اس کے پیچھے بجا کیا تھی اور کون تھے لوگ دیکھیں یہ جو شف سینہ پنجاب کے نیتا ہے سندیپ پاپر گورا ان کو پچھلے کافی دنوں سے دھمکیاں مل رہی تھی اور اسی اینگل سے پولیس اب اس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے ایتی آشنکہ ہے کہ جو لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے تھے انہوں نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہے لیکن اس گھٹنا کا جو سی سی کی پوٹیج ہے اس پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی یہ پولیس کرمی ان کے ساتھ تنات رہتا ہے اس پولیس کرمی کی پسٹل بھی چھین لی گئی اور اس کے بعد سندیپ گورا کی جو سکوٹی تھی اسی پر بیٹھ کر حملہ ور قرار ہو گئے تو حملہ وروں کو اچھے سے پتا تھا کہ کس جگہ پر پوری مومنٹ تھی سندیپ گورا کی اور وہیں پر انہوں نے اس پوری گھٹنا کو انجام دیا ہے اب پورے علاقے میں وہاں پر سنام پونسکتی بنی ہوئی ہے اور پولیس لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی جو حملہ ورد تھے ان کو گرفتار چلیا جائے گا بہت شکریہ موہت اس تمام جانکاری کرے